بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ امیزنگ فیکٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی امیز پاند سیدہ اقراب اخاری ناظرین جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں بھی اور تاریخ میں بھی بہت سے لوگ شیر کو یا ماں باپ بھی اپنے بچوں کو شیر کی مثال دیتے ہیں اور شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن بہت سی قومیں ہیں جن کی بہادری کی علامات مختلف ہیں لیکن ہوتی ضرور ہیں اور اگر انہی قوموں میں سے ایک ترک قوم کو لے لیا جائے تو ترک قوم بھیڑی کو بہادری کی علامت سمجھتی ہے اور اسی طرح اگر آپ نے آردگرالغازی ڈراما دیکھا ہے تو اس میں بھی سفید داری والے جن کو خوفیہ تنظیم تصور کیا جاتا ہے تو ان کے علامت بھی بھیڑی کے نشان کسی ہے لیکن آج ہم آپ کو نازم بتائیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے کیوں ترک قوم کی علامت بھیڑیا ہے یا بھیڑی کا نشان ہے تو ہم آج آپ کو اس کی حقیقت بتائیں گے بھیڑیا واحد جانور ہے جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یہ ایک غیرت مند جانور ہے اسی لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اس وقت سے خوراک لینا بند کر دیتا ہے اس لیے اس کو کبھی بھی آپ چڑیا گھر یا اپنے سرکس میں نہیں دیکھ پاتے اس کے مقابلے میں شیر چیتا مگرمچ اور ہاتھی سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اور خاص بات بتاتے چلیں کہ بھیڑیا کبھی بھی مردار چیز کو نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بھیڑیا محرم مونس یعنی والدہ بہن پر جھانگتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بلکل مختلف بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہبت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح مونس یعنی اس کی شریک حیات بھیڑیا کے ساتھ اسی طرح سے وفاداری بھی نبھاتی ہے بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تیمہ کھڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے بھیڑیا کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدین بڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال بھی رکھتا ہے اسی لئے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خون خور بننے سے بہتر ہے بھیڑیے جیسا نسلی ہونا تو ناظرین یقیناً آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بھی بے تہاشا اضافہ ہوا ہوگا اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت لیکن جانے سے پہلے بیل آئیکن کو پریس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنی فنگ دی آرہا کومنٹ سیکشن میں دینے سے مت پھولئے گا اللہ حافظ